جی آج جو ہے میں جو ویڈیو بنا رہی ہوں وہ لوریال کے میٹل کلرز پر بنا رہی ہوں میٹل کلرز لوریال نے پچھلے سال یہاں پر جو ہے وہ لانچ کیے تھے اور بہت پیارے ان کے اس کے شیڈز ہیں اور بہت خوبصورت اس کے پیسٹل کلرز ہیں اس میں یہ دیکھیں پوائنٹ وان ون ہے یہ سلور گریز آتا ہے آج ہم اسی پر میں آپ کو پریکٹیکل بھی کر کے بتاؤں گی پوائنٹ وان ٹو ہے کرسٹل ایش میں پوائنٹ وان ٹری ہے ایش گولڈ پوائنٹ ٹو ون ہے پنک ایش میں اور پوائنٹ ٹو ٹو ہے ہائی لائلک کلر میں یہ بھی بہت خوبصورت کلر ہے آچھا پیسٹ یہ جو میٹل کلرز ہیں ان کا دفرنس کیا ہے دوسرے لوریال کے کلرز میں ان کا بیسک دفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جو باقی کلرز ہوتے ہیں جو کلاسک شیڈز ہیں مارچرل کے یا جو بھی دوسری کمپنیز ہیں وہ بھی جو کلرز بناتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ کہ آدھی ٹیوب میں بیس ہوتی ہے اور آدھا ٹیوب کے برابر جو ہے نا اس میں ریفلیکٹس ہوتے ہیں یعنی کہ کلرز ہوتے ہیں تو یہ جو ہے یہ ریشو ہاف آف کی رکھی جاتی ہے لیکن یہ جو نیو میٹل شیڈز ہیں اس میں آپ اگر غور سے دیکھیں تو بیس جو ہے وہ بہت تھوڑی سی اتنی سی ہے اور باقی سارا ریفلیکٹس ہیں یعنی کہ اس میں کلر جو ہے وہ اتنی زیادہ مقدار میں ہے اور کلر کی بیس جو ہے وہ بلکل تھوڑی سی ہے اس کی وجہ سے اس کے ریفلیکشنز جو ہیں وہ بہت سٹرونگ آتے ہیں اور بہت اچھا سے یہ کلر نظر آتا ہے تو اور اس کی جو مکسنگ ہے وہ بھی مارچرل جیسی ہی ہے یعنی کہ ون ایس ٹو ون پوائنٹ فائف ٹھیک ہے دیر گناہ اس میں جو ہے وہ آکسیڈن ڈالنا ہے جو ڈیویلپر ہے اور وہی والا ڈیویلپر ڈالنا ہے جو کہ مارچرل کا ڈیویلپر ہے اور اس میں لیکن یہ ہے کہ پہلے ہمیں لائٹننگ کرنی پڑتی ہے بلیچ کے ساتھ اور جو پری لائٹنڈ ہوتے ہیں بال ان کے اوپر پھر اس کو ہم تھوڑی دیر کیلئے لگاتے ہیں کتنی دیر کیلئے لگاتے ہیں یہ ہماری مرضی ہوتی ہے اگر ہمیں لائٹ پیسٹل افیکٹ چاہیے ہو تو ہم کم دیر لگاتے ہیں اگر ہم سٹرونگ ڈارک سا اس میں زیادہ ڈیپٹ چاہیے ہو تو ہم زیادہ دیر لگاتے ہیں تو آج ہم جو آپ کو ویڈیو میں بنا کر دکھاؤں گی وہ پریکٹیکل جو ہوگا وہ پوائنٹ ون ون سلور گری بھی ہوگا میں سکس سے سیون لیول کے درمیان اس کلر کو لانے کی کوشش کروں گی تاکہ اچھا سا جو ہے گن گری کلر جو ہوتا ہے نا وہ لانا رہا ہے اور یہ جب ہم نے میٹل کلرز کی لانچنگ میں پارٹیسپیشن کا یہ سرٹیفیکیٹ مجھے ملا تھا تو یہ جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوگے کہ مارچرل میٹل کلرز ورکشوپ ٹو تھاؤزن ایٹین ٹو تھاؤزن ایٹین میں جو ہے ٹوئنٹی سکس جینوری ٹو تھاؤزن ایٹین کو اسلامباد میں ہوئی تھی تو اس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور یہ میرا سرٹیفیکیٹ کیا تھا اب میں آپ کو بالوں کو یہ چیک کرنا بتاتی ہوں کہ آپ کو کیسے پتہ سے لے کہ یہ بال موٹا ہے باریک ہے یا میڈیم اس میں ہے سب سے پہلے ہم ایک بال جو ہے وہ پکڑیں گے ٹھیک ہے ایک بال صرف اور اس بال کا ہم یہ چیک کریں کہ کیا وہ باریک بال ہے یا میڈیم ہے یا کہ موٹا بال ہے اس ایک بال کو ہم اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان اسرہ رکھے اور اسرہ کریں گے ٹھیک ہے اگر تو آپ کو فیل نہیں ہو رہا کہ کوئی بال آپ کے انگلیوں میں سے گزر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت فائن بال ہے بہت باریک بال ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی یہ فائن بال ہے اب اگر آپ کو فیل ہوا ہے کہ جی یہ آپ کے ہاتھوں میں سے گزر رہی ہے یا اکتار ٹائپ کا بال آپ کے ہاتھوں میں سے آپ کے انگلیوں میں سے گزر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فائن بال نہیں ہے وہ یا تو میڈیم بال ہے اور یا پھر زیادہ موٹا بال ہے اس کے لئے پھر ہمیں اب دوسرا ٹیسٹ کرنا پڑے گا کہ یہ دیکھیں کہ یہ میڈیم ہے یہ زیادہ موٹا ہے اس کے لئے پھر آپ کیا کریں گی کہ یہ آپ نے بال پکڑا اور اس کو آپ یوں گھومائیں گی اپنی دو انگلیوں کے درمیان اگر تو وہ گھوم جاتا ہے آپ کے دونوں انگلیوں کے درمیان تو اس کا مطلب ہے کہ وہ موٹا بال ہے اور اگر وہ نہیں گھومتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میڈیم بال ہے آپ جب بھی کوئی ہیر پہ کیمیکل کا کام کرنے لگیں تو آپ یہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ بال موٹا ہے باریک ہے یا کہ میڈیم ہے چاہے آپ ایکسٹیٹسو کر رہے ہو ریبانڈنگ کر رہے ہو یا ڈائے کر رہے ہو تو یہ ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جی اب میں بلیچ بنا رہی ہوں اس میں ایک چمچ بلیچ پاودر اور دو چمچ میں ڈیویلپر کے ڈالوں گی ڈیویلپر میں ڈیسائیڈ کروں گی بالوں کا یہ دیکھیں کہ بال موٹا ہے باریک ہے یا میڈیم ہے اگر تو باریک ہے تو میں ٹوینٹی والیوم یوز کروں گی اگر میڈیم ہے یا موٹا ہے تو میں ٹھرٹی والیوم استعمال کروں گی ابھی میں ٹھرٹی والیوم یوز کر رہی ہوں اچھا ایک اور میں بات آپ کو بتانے چاہوں گی کہ آپ جب بھی بلیچ کرتے ہیں بالوں کو تو پہلے آپ بیس منٹ کے لیے مائلڈ والیوم کے ساتھ بلیچ بنا کر لگایا کریں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پہلے بیس منٹ میں وہ اس کا کیوٹیکل بالوں کا کھل جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ اس سے زیادہ سٹرونگ والیوم سے بلیچ دوبارہ بنا کر تو وہ لگایا کریں اور آدھا ایک گھنٹہ وہ آپ لگائیں گی تو اس سے پھر بہت اچھا سا آپ کا بلیچ ہو جائے گا بلکل اورنج پیگمنٹ انشاءاللہ نکل جائے گا ہم ابھی یہ چونکہ کافی موٹا بال تھا ہم ابھی تھرٹی والیوم سے ان کو لگا رہے ہیں بیس منٹ میں تھرٹی والیوم سے لگا رہنے دوں گی اس کے بعد یہ ہٹا کے ساف کر کے تو پھر فورٹی والیوم سے بلیچ بنا کر تو وہ ان کو آدھے گھنٹے کے لیے لگاؤں گی تو مجھے امید ہے کہ اس میں سے اورنج کلر جو ہے اورنج پیگمنٹ وہ نکل جائے گا اور یلو کی طرف آ جائے گا یعنی کہ نائن سے ٹین لیول تک آ جائے گا اور اگر فائن بال ہو تو پھر آپ ٹوینٹی والیوم پہلے بیس منٹ کے لیے لگایا کریں اور اس کے بعد یا میڈیم بال ہو تو آپ پہلے ٹوینٹی والیوم سے کیا کریں اور پھر اس کے بعد آپ ٹھرٹی والیوم جو ہے اگلے بیس پچیس منٹ میں آپ کو ریزلٹ دے دیا کریں شروع میں ہی بہت سٹرونگ والیوم لگا کے بالوں کو ویک نہ کیا کریں یہ سیف طریقہ ہوتا ہے پہلے بیس منٹ کے لیے صرف کیوٹیکل کھلوانے کے لیے مائلڈ والیوم لگایا کریں بلیچ میں مکس کیا کریں جی اب ہم یہ رکھ کے تو بیس منٹ کے لیے میں چھوڑ رہی ہیں یہ ہم دس ایک منٹ کے بعد چیک کر رہے ہیں کہ اب کیا حالات ہیں تقریبا سکس لیول تک ڈیکلر ہو گیا ہوئے دس منٹ ہم آپ اس کو اور چھوڑیں گے تو جب بیس منٹ پورے ہو جائیں گے تو پھر یہ اس کو اتار دیں گے اس بلیچ کو اتار کے دوسرا پورٹی والیوم سے مکس کر کے لگائیں گے جی اب بیس منٹ ہو گئے ہوئے تو یہ میں اتار رہی ہوں اس کا جو بلیچ ہم نے تھرٹی والیوم سے لگایا ہوا تھا یہ اتار رہا ہے سیون لیول کے تقریبا سیون ایٹ لیول کے آگے ہوئے ہیں پانی ڈالیں گے تو سیون کے ہو جائیں گے پانی کے بغیر دیکھیں گے تو ایٹ کے لگیں گے اور اب جو ہے ہم نے فورٹی والیوم سے بلیچ بنا کے رکھا ہوئے اب اس کے اوپر ہم وہ لگانے رکھیں اس کو بیچ میں واش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اسی طرح گیلے سوانج کے ساتھ یا آپ ہاتھ کے ساتھ اس کو اوپر سے وہ اتار کے تو انہ آپ بلیچ لگا دیں یہ اچھی طرح اس لگا رہی ہوں پھر میں آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دوں گے اس کو ریپ کر کے یہ اب بال ہم نے واش کر کے تو ڈرائے کر رہے ہیں ڈرائے کرنے کے بعد آپ ڈرائے بالوں میں بھی یہ میٹل کلرز یوز کر سکتی ہیں اور ویٹ گیلے بالوں میں بھی کر سکتی ہیں گیلے بالوں میں جو ہے ہے وہ کلر بہت زیادہ سٹرانگ نہیں آتا اور ڈرائے بالوں میں بہت سٹرانگ اس کا افیکٹ آتا مجھے سکس سیمن لیول کا ایش چاہیے زیادہ سا گری ڈاک گری جیسا ہوتا ہے اس طرح کا کلر چاہیے اس لئے میں ڈرائے کر کے کر رہی ہوں یہ میٹل کلر ہے پوائنٹ وان وان یعنی کے ایش میں اس کا ریشو ہوگی وان اس ٹو وان پوائنٹ فائیب کی یعنی کے ڈیڑھ گناہ ہم نے ڈیویلپر ڈالنا ہے پانچ ایمل میں نے کلر لیے اور ساڑھ ساتھ ایمل جو ہے وہ میں ٹونٹی والیوم مکس کر رہی ہوں مکس کر کے تو میں بالوں پر لکا دوں گی تقریباً بیس منٹ کے لئے جی وہ کلر بن گیا ہوا ہے تو اب ہم بالوں میں لگا آ رہے ہیں اگر تو ہمیں کم گری چاہیے ہم دس منٹ کے بعد پانچ منٹ کے بعد ہم اس کو دیکھتے رہیں گے اس کے مطابق جو ہے وہ لائٹ ایش شاہیے تو پھر وہ یعنی کے ایٹ لیول کا ایش شاہیے تو پھر ہم اس کو جلدی واش کر دیں گے اور اگر آپ کو سکس لیول کا یہ ڈاک گری جیسے گن گری ٹائپ کا ہوتا ہے گریفائٹ سا وہ کلر چاہیے تو آپ کو زیادہ بیس منٹ آپ کو رکھنا پڑے گا میں بیس منٹ رکھوں گے سکس لیول کا ڈاک سکر رہے چاہیے جی بیس منٹس ہوگے ہیں ٹونٹی منٹس ہوگے ہیں اب ہم واش کرنے لگیں اچھا سا واش کریں گے اس کو ماسک لگائیں گے پھر گلے بالوں میں سیرم لگائیں گے پھر اس کو ڈرائے کر کے آئرن کر کے تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے یہ سلور گری ٹائپ کا ہے اور سکس لیول کا ہے جیسے گوریوں کے بال ہوتے ہیں گری سے اس طرح کا یہ کلر آئے ہیں اور آپ کو پسند آیا ہوگا